اسلام علیکم بہت دفعہ پوچھے جانے والا سوال ہے کہ جب پاکستان سے کوئی آتا ہے تو وہ کیا کر کے آئے کون سا کام سیکھتا ہے تاکہ سپین میں آکے اس کے لیے آسانی ہو کام تلاش کرنا یا اپنا مطلب لائف یہاں سے آگے شروع کرنا تو اس کے لیے میں لوگوں کو دو حصے میں ڈوائیڈ کروں گا اس حصے میں میں بات کروں گا ان لوگوں کی جو پاکستان سے یا تو فرطہ دیتراوخو پہ آتے ہیں یا شادی کے بیس پہ وہ آتے ہیں یہاں پہ یا کسی بھی اور ذریعے سے آتے ہیں مطلب ایج ان کی ٹونٹی پلاس ہے تو ان کی بات کروں گا اور بچوں کی میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات کروں گا جو انڈرے بچے ہوتے ہیں سکول انگیج میں تو جو بڑے ہوتے ہیں مطلب سکول انگیج میں نہیں ہوتے تو ان کو میں چار مشورے دوں گا چار چیزیں بتاؤں گا کہ آپ یہ سیکھ کیا ہیں یہ صرف میرا پرسنل اپینین ہے یا جو میں نے مشاہدہ کیا یہاں پہ اس بیس پہ میں بتا رہا ہوں کوئی یہ نہیں کہ اس کو پر سٹمپ لگی اور آگئے نہیں نہیں اس سے دوسرا بہتر ہے ہر بندے کی اپنی رائے ہو سکتی ہے چار مختلف ایریاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیونکہ ہر بندہ ہر کام جو نہ سیکھ سکتا ہے نہ اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو چار چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اگر ان میں سے آپ کوئی بھی سیکھ کیا جاتے ہیں تو انشاءاللہ سپین میں آپ کو زیادہ مشکلات دیکھنے کو نہیں ملیں گی نمبر ایک پہ آپ سیکھ کیا ہے یہ جو موبائل رپیرنگ کا کام ہے موبائل رپیرنگ کا کام سیکھ کیا جاتے ہیں یہاں آکے ڈائریکٹ اگر آپ کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت بھی سپینس لینگویج کا ہلپر ہوگا تو آپ اپنی شاپ بھی ڈیریکٹ جو ہے وہ کول کے اپنے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں یا کسی پاکستانی کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ شاپس ہیں کسی کے ساتھ آپ ڈیریکٹ آ کے کام پہ بھی رہ سکتے ہیں ایز ایک ٹکنیشن مطلب آپ کو کام مل جائے نمبر دو پہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کام ہیں جس طرح سے میسٹری کا جو کام ہے چاہے وہ ٹائلوں کا یا جو انٹیں لگائی جاتی ہیں ان کا تو اس کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اس میں آپ کی انکم بھی اچھی خاصی ہے کم سے کم میرے خیال سے سو یورو ایک مستری یہاں لے رہا ہے یا اس سے زیادہ ہی ہوگا تو اگر یہ کام سے ہی کیا جاتے ہیں اس میں بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو سپانس نہ بھی آتی ہے شروع میں تو بھی آپ کو کام مل جائے گا کیونکہ پاکستانیوں کے ساتھ یہ کام آسانی سے مل جاتا ہے اور نمبر تین پہ میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ جو بال کٹنے والا کام ہیں باربر شاہب اگر آپ نے یہاں کے بنانی ہے تو پاکستان سے بال کٹنے والا کام جو ہے نا وہ سیکھ کیا ہیں یہاں پہ آپ کو بہت اپرجیونٹیز ہیں اس کی اپنی شاپ بنانے کی یا کسی کے ساتھ کام کرنے کی اور اس میں انکم بھی اچھی خاصی ہوتی ہے اور خرچہ بھی اس میں زیادہ نہیں ہوتا اور یہاں پہ ڈیمانڈ بھی اس کی بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ رسپرکٹ ہے اس کام کی یہاں پہ اور انڈ پہ میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ جو گاڑیاں ٹھیک کرنے والا کام ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے وہاں پہ اور آپ کو پتا ہے کہ تو اتنے عرصے بعد آپ نے جانا ہے تو گاڑیاں ٹھیک کرنے والا کام میکنہ کا دیکھو چس جس کو یہاں پہ کہتے ہیں آپ وہ سیکھ لیں یا مطلب تھوڑا بہت اس کا انیسیٹیو لے لیں وہاں پہ تاکہ یہاں آکے کسی کے ساتھ آپ تھوڑا بہت کام کریں اور آپ کو مطلب یہ آ جائے کام تو آسانی سے آپ یہاں پہ اپنا گزارہ کر سکیں گے ہونٹ کوئی بھی ہو کام آپ کے آئے گا سیکھ کے ضرور